ڈالتے ہیں کہ اخوانیت کو ہمیں پہچاننا ہے جہاں تک اس کی تنظیم کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہمیت کی حامل چیز نہیں ہیں انیس سو اٹھائیس میں حسن البنہ صاحب نے مصر میں اپنے چھاتھیوں کے ساتھ چھے لوگوں نے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی شیخ حسن البنہ اس کے بانی اور موسیس کہلاتے ہیں اس کے بعد اس کا قافلہ جب آگے بڑھا تو اس میں اور بھی کچھ ایسے قائدین اور علماء کرام شریک ہوئے جن کو بطور زعیم قائد مرشید ناظر کے پیش کیا جاتا ہے جیسے عمرت تلمسانی سعید ہوا یا میں اس کے تلفز میں غلطی کر رہا ہوں شاید اس کے علاوہ سید کتب صاحب اور ایسے اور بھی کچھ شخصیات ہیں جن کو اس گروہ کا بڑا مانا جاتا ہے میں نے جیسا کہ کہا انیس سو اٹھائیس میں اس کی بنیاد رکھی شیخ حسن البنہ رحمہ اللہ نے شیخ حسن البنہ اس کے قائد اور مرشید اول ہے یہ اس وقت میں اخوانیت کی بات کر رہا ہوں یا اخوانیت کا تعارف کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہوں گے کہ اس موضوع کی ہمارے ہندوستان میں کیا ضرورت ہے اس نام سے تو یہاں یہ فکر پائی نہیں جاتی لیکن اس کے ہم خیال جماعتیں یہاں پائی جاتی ہیں اور اس فکر کی پیروی کرنے والے کچھ نہ کچھ گروہ روز روز پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو نام کا اور تاریخی تعلق کا چاہے انکار کرتے ہوں لیکن آپ ان کے یہاں دیکھیں گے کہ ان شخصیات کی ویسے ہی تعظیم و توقیر کرتے ہیں جیسے وہ اپنے یہاں کے بڑوں کا تتقید کی تعظیم کرتے ہیں بعض گروہ ایسے ہیں جن پر ہندوستان میں پابندی لگ گئی کچھ ایسے ہیں جو نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں اب یہ ہمیں بتایا گیا یا آپ لوگ جانتے ہوں گے میں صاف صاف کہہ رہا ہوں برا نہ مانے بلکہ غور کریں یہ ایک بھائی شہادت حق سمجھ کر اپنا فریضہ مان کر دینی فریضہ جان کر اسے اپنے بھائیوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہے اس لئے یہ نہ جانا جائے کہ کسی کا نام اگر میں لے رہا ہوں تو اس مقصد کے تحت کہ ان کی تنقیص مراد ہے اگر ہم تنقیص کرنے لگے تو یہ دین کا کام نہیں ہوگا اللہ ہمیج سے محفوظ رکھے کسی کی تنظر تاریخ ہمارے یہاں کچھ نئی نئی جماعتیں روز پیدا ہوتے رہتی ہیں تحریکیت کے نام پر ابھی سنا کوئی وحدت ایک تنظیم ہے نوجوانوں میں اسے پیدا کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ اسلام کے خلاف سازش رشنے والے ایجنسیوں کی طرف سے پھر سے ایک جال بنا جا رہا ہے جس میں ہمارے نوجوان کو شکار بنایا جائے گا اور بہت سارے لوگ بن رہے ہیں ان کے افکار و خیالات وہی ہیں جو آج ہم اخوانیت کے زیر عنوان ابھی کچھ باتیں سن چکے ہیں اور کچھ باتیں کرنے والے ہیں جو قرآن و حدیث کی فکر سے ہٹ کر ہے لیکن دعویٰ یہ کرتی ہے کہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کو یہی پیش کرنے والے ہیں ان کے قائدین کے افکار نظریات اگر بیان کی جائیں تو وقت بہت ہی محدود ہے ان کو سامنے رکھیں تو اس کی وجہ سے جو ان کے فکر فکری ڈھانچا تشکیل پاتا ہے وہ کیا بننے والا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں شیخ حسن البنہ کی شخصی تاریخ آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ تصوف سے وابستہ رہے سلسلہ حصافیہ شازلیہ سے وابستہ تھے اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ وہ اس زمانے میں جب اس سلسلے سے بہت شدت سے وابستہ تھے تو مسجد التوبہ نام کی ایک مسجد تھی اس میں ہر رات کی مجلس میں ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے تھے جس میں سوفیہ کے اس سلسلے کے مقصوص اذکار کا احتمام کیا جاتا تھا ان کے یہاں قبروں پر حاضری بھی ہوتی تھی اگرچہ وہ اپنے بعض بیانات میں توصل وغیرہ کے تعلق سے اپنی ناپسندگی کا اور گناہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں شخصی طور پر لیکن اسے بہت بڑا گناہ کبیرہ گناہ باس شرک اکبر کو وہ کبیرہ گناہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ کتابیں موجود ہیں حوالوں کے ساتھ ان کی خود کی عبارتیں ان کے ماننے والوں کی ان کے سگے بھائی کی عبارتیں موجود ہیں جس میں ناتیہ کلام میں شرک پیش کیا گیا وحدت الوجود کے عقیدے کو ذکر کیا گیا خود عمر التلمسانی جو دوسرے ان کے بڑے ایک مرشید مانے جاتے ہیں وہ وحدت الوجود کے ماننے والے تھے سعید ہوا یا سعید حوی جو بھی اس کا تلفظ ہو وہ بھی اسی فکر کے اور اس راستے پر چلنے والے تھے شیخ حسن البنہ ان کا جہاں تصوف سے تعلق تھا وہاں جب یہ آگے چلے تو انہوں نے جس تنظیم کی بنیاد ڈالی اخوان المسلمین اس کا بنیادی مقصد یا اس کی فکر کیا تھی اس کو اگر میں خطاب کی شکل میں یوں ہی تفصیل سے بیان کروں تو بات پھیلتی جائے گی لہذا میں نے یہ اس کتاب کی کچھ ایک حصے کو جو اس کتاب کے بعض نکات کو جو انہوں نے اختصار کے ساتھ نکل گیا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس ان نکات کی روشنی میں آپ مزید مطالعہ کریں خاص طور سے نوجوان جنہیں اخوانیت کی مختلف شکلیں جو ہمارے ملک میں ہیں اور اسے اسے فریفتگی پیدا ہوتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی اچھی دعوت ہے یہ اچھی فکر ہے تحریک ہے دین کا صحیح کام ہے وہ دیکھیں کہ یہ اخوانیت اور اس اخوانیت سے متاثر جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کے اندر یہ چیزیں قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں اور پورا عالم اسلام آج اس کی نحوست سے اس کے نقصانات سے دوچار ہے ہم یہ کہتے ہیں ابھی کسی نے کہا کہ امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اس قسم کے موضوعات پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اختلافی موضوعات کیوں اٹھا رہے ہیں ہمارے درمیان میں کچھ انتشار کا ماحول بنے حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے درمیان کے اس انتشار اور فکر کے اختلاف کو جنے ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے نوجوان جس کو نہیں سمجھ رہے ہیں امریکہ اسرائیل برطانیہ ان کی خفیہ ایجنسیاں ہم سے بہتر سٹیڈی کر کے بیٹی بھی ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ اس میں سے کون ہمارے کام کا ہے کون ہمارا مخالف ہے کس کو نشانہ بنانا ہے اور کس کو پوری دنیا میں تحریکیت عالم کفر کے ہاتھ میں اسلام کے خلاف عالی کار کا کام کر رہی ہے ان کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہی ہے وہ چاہے شعور رکھتے ہوں یا لا شعور ہی میں کر رہا ہے ان کی قیادتوں کو اس کا شعور چاہے ہوگا وہ اس لیے کہ اہل حق علماء کرام کی وہ مضمت جب کرتے ہیں ان کی کتابوں کو مارکٹ سے غائب کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کتابوں اور حقائق کے سامنے آنے پر عوام جائے علماء سے لوگوں کو دور کیا جائے کہ علماء حق سے اگر لوگ قریب ہوں گے تو سچائیاں جانیں گے حقیقتوں سے واقف ہوں گے ہمارا اصلی چہرہ ان کے سامنے آئے گا اور لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے یہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے اخوانیت کی فکر میں جو تحریکی فکر ہے دیکھئے اس میں چند نکات جو انہوں نے پیش کیا ہے شیخ احمد بن یحیع النجائمی ان کی کتاب ہے المورد العز الزلال یہ وہ کتاب ہے اس میں جدید دور کی دو تین تنظیموں سے متعلق بات ہے اور ایک مسئلہ ایک بات اخوانیت سے بھی متعلق ہے یہ دوسرے کتاب ہے رسالت فی منتظم جماعت الاخوان المسلمین اس میں عالم عرب کے عالم اسلام کے بہت سارے علماء کرام انہیں میں سمجھتا ہوں پچیس تیس کا نام کے ساتھ ہے اور کئی لجنہ کے فتوے ہیں جہاں پوچھا گیا کہ علماء اخوان المسلمین کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے کیا یہ جماعت حق ہے کیا یہ منحج قویم پر عمل کرتی ہے تو اس کتاب کو ابھی کوئی صاحب مجھ سے اس کی کاپی لے کر شاہے اس کی تصویر لے لیں تو انہوں نے دلائل کی روشنی میں تقریباً تمام علماء نے تقریباً جتنے بھی علماء کا نقل کیا گیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سب کا اگٹھا نہیں کیا ہے اہل حق بارزین علماء کرام کا یہ فتوہ ہے کہ اخوانی جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج سے صحابہ کے منحج سے ہٹے ہوئے ہیں کسی عالم نے کہا جیسے احمد شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے کہا کہ اخوان المسلمون خوارج العصر اخوان المسلمون اس زمانے کے خوارج ہیں کسی نے کہا کہ اخوان المسلمین جو ہیں وہ باطنیاں کی ایک شکل ہے یعنی وہ باطنیاں باطنی فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان بنا کر مسلمانوں میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے تھے لیکن باطنی طور پر وہ کفر کو اپنے دل میں چھپا کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور پوری تاریخ اسلام میں ان لوگوں نے اسلام کے دشمنوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو ہر جگہ جہاں بھی موقع ملے نقصان پہنچایا جانی مالی علمی جس قسم کا بھی نقصان پہنچا سکے نقصان پہنچایا اور آج بھی یہ جو بشار اسد کا تذکرہ ہو رہا تھا یہ اس کا فرقہ نسیری یہ باطنی فرقہ کہلاتا ہے اور روافز کی اور سبسوفیہ کی بہت سی شاقے ہیں جو باطنیت کے نام سے مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی تو ان کے یہاں بھی سریعت پائی جاتی ہے شیعوں کی طرح تقیہ پائی جاتا ہے اس لئے بعض علماء نے کہا کہ ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے یہاں تصوف کی عظیم ترین گمراہیاں یہاں تک کہ شرک اکبر یعنی وحدت الوجود پایا جاتا ہے بعض اہل علم نے ان کی تحریروں سے ثبوت دیا کہ ان کے یہاں رافضیت کا اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے شیخ حسن البنہ نے یہاں تک کہا کہ سنی اور شیعوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا چاہیے اور ان کی پوری جماعت ہمارے یہاں کی بھی ایک جماعت جو شیخ مودودی کی طرف منصوب ہے وہ اور ان کے ان سے متعلقہ جماعتیں اس کی کوشش کرتی رہے اگر شیخ یوسف القردہ بھی جو آج اخوانیوں کے سب سے بڑے امام کہلاتے ہیں قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے یہ ایک برتبہ اعتراف کیا کہ میں نے بڑے غور و فکر کے بعد اور محنت مشکت کے بعد غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان جو ہے اتحاد ممکن نہیں ہے یہاں بہت بڑا دونوں کے درمیان خلیج ہے یہ بات اہل سنت والجماعت کہ وہ لوگ جو حق کو جانتے ہیں ساریخ اسلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیعیت اور سنیت کا ملاب کبھی ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ یہاں صرف فروعی اختلاف نہیں ہے جزوی اختلاف نہیں ہے بلکہ بنیادی اصولی اختلاف ہے اور شیعیت اور رافضیت اور صوفیت کا وجود ہی اسلام کے خلاف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور پوری رافضی تاریخ بتاتی ہے تو اس میں کچھ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ عقیدے میں بھی ان کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے جیسا کہ میں آنے والے ان نکات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا ملاحظہ جو انہوں نے پیش کیا کہ اخوانی اصول ذابطہ